سوگت ہے آپ کا دوبارہ سے اس پیڈیو کے اگلے پارٹ میں اور اس میں دیکھئے ہم لوگ ہوتل ریجنسی کی طرف جا رہے ہیں ڈھاکہ ریجنسی جو ہے کافی فیموس اور اپ دے فائنس ٹائن ڈائنن ریسٹورنٹ دھاکہ سٹی ٹھیک ہے کافی فائنس ٹار ہے اور کافی بڑے آئے ہیں نام تو بہت سنے ہم بھی ہم تو فاس ٹائم ڈھاکہ آئے ہیں چلتے ہیں مسود بھائی جو ہمارے ساتھ ہیں آز کی پارٹی ان کی طرف سے ہے وہ ہم کو لے کے جا رہے ہیں ڈھاکہ ریجنسی میں اور چلیے ابھی دیکھیں ہم آگئے ہیں ڈھاکہ ریجنسی مسود بھائی آگے آگے چل رہے ہیں میں پیچھے ہوں ویڈیو شوٹ کرتا ہوا اور یہاں پہ تو بھائی پرس بھی رکھوائیں گے موبائل بھی رکھوائیں گے ٹیمپوریچر چیک کریں گے اور سینٹائیزر لگائیں گے تب آگے بڑھنے دیں گے میں نے بھی موبائل رکھتیا ہے اب میرے ساتھ موہنے دن بھائی بھی ہیں ویڈیو اب اگلے آپ کو سوٹ کریں گے اور میں اور یہ مسود بھائی مطلب دونوں مسود ہیں ایک بانگڑا دیسی مسود دیکھیں انڈیا مسود ہم لیفٹ کا ویڈ کر رہے ہیں یہ ڈھاکہ ریجنسی اب چلیے اب ملتے ہیں ریسٹورینٹ میں ہم آگے ریسٹورینٹ میں یہاں انٹری کریں اور ہماری ٹیبل پہلے سے بھوک تھی ویڈر ہم کو ہماری ٹیبل کا لوکیشن بتاتا ہوا ٹیبل پہ آئے اور یہ دیکھیں یہ پورا بوفیٹ ڈینر ہے اور سٹارٹر میں ہم پہلے سوپ لیں گے سوپ سے سٹارٹ کریں گے اور پھر دوسری سٹارٹر لے جائیں گے یہ فیس کا کوئی ڈیش ہے اچھا سا تو مسود بھائی جو ہے لے رہے ہیں سوپ سوپ کے بعد یہ فریٹر لے رہے ہیں پکوڑے لے رہے ہیں انڈین پکوڑے ان کو بہت پسند ہیں میں نے نہیں کھایا ہمیسا کھاتے رہے تھے انڈیا میں اب میں بھی پڑھتا ہوا اور میں بھی سوپ سے شروع ہوا سوپ لیں گے بیٹھ کے ہم لوگ سوپ پینگے تو لوگ آسپ کریں گے پھر آگے دکھا جائے گا نیکس میں سٹارٹر لے کے پھر مین کورس میں بڑھیں گے اور یہاں پہ جو ہے نا ورائیٹی بہت ہے یہاں پہ بہت ساری ورائیٹیز ہیں بہت ساری ورائیٹیز ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میں آپ کو دکھاؤں گا بھی یہ جو ہے اپنا مٹن بالز ہیں مٹن بالز اچھے لگتا ہے کہ آپ ہی ٹیسٹی رہتے ہیں میں زیادہ کچھ نہیں لے رہا ہوں ٹرائ آئیٹم سٹارٹر میں لے رہا ہوں میں نے تو میں یہ لے لیا نوڈلز اور یہ پاستہ یہ سب نہیں لوں گا میں یہ کچھ وائل پوٹیٹوز اور کیبیج تھا یہ پاستہ ہے پاستہ بھی مجھے کچھ خاصا پسند نہیں ہے یہ چکن بوٹی کباب ہے یہ میں ایک پیس ٹرائک ہوں میں بول دیا تھا بھائی میں کوئی ایک کی پیس دو بس اور ساتھ میں یہ گرین سوس لیتے ہوئے یہ بی چکن کا ایک آئیٹم ہے بڑے آسا لگتا ہے چھا ٹیسٹی ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں ہم لوگ ویڈیو سوٹ کر رہے ہیں مولین الدین بھائی بہت ساری ورائیٹیز ہے اتنا کبھی کھا نہیں سکتے ہم جو ہمیں پسند تھوڑا سا وہ ہم لے رہے ہیں بس سیلیڈ میں یہاں پہ رسیان سیلیڈ ہے ایرابک سیلیڈ ہے انڈین سیلیڈ ہے کئی طرح کے سیلیڈ ہیں یہاں پہ اور یہ سعودی کا مطلب ایرابک سیلیڈ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا پہلے میں یہ لے لیتا ہوں اپنا بٹر اور ٹومیٹو یہ جو ہے یہ میرے کو بہت پسند ہے خاصا میں جب سعودی میں تھا تو یہ کھایا کرتا تھا اس کو حموز بولتے ہیں اور جو بلیک والا آپ کو دیکھ رہا ہے وہ الائیو ہے جھندہ الائیو مطلب اس کا فروٹ ہے الائیو بولتے ہیں جس کو علیب بولتے ہیں نا ساری میں الائیو ہوں گیا سو علیب بولتے ہیں اس کو اور ابھی دیکھیں مہندین بھائی تو بہت زیادہ علیب لیتے ہیں یہ پراؤنس ہیں تو یہ تو پراؤنس میرا فیبریٹ ہے تو میں تو تو پیس لوں گا باقی سیلیڈ آئیٹم نہیں لیا میں نے مین کورس میں دیکھا جائے گا سیلیڈ میں ایک آئیٹم پسند ہے وہ میں بھی لوں گا وہ جو کیبیس ٹائپ کر رہتا ہے پتہ وہ سوس سے کھانے میں الگ مچا ہے جو بھی گریلڈ آئیٹم رہتے ہیں ان کو اور میں یہ ٹرائی کر رہا ہوں آلیب آلیب جو ہے انہوں نے لی اتنا سارا میں نہیں لیا آلیب بہت گرم ہوتا ہے لیکن بہت فائدے مند ہوتا ہے تو آلیب آلیب فروٹ جو میں نے ایک ہی ٹیسٹ کیا یہاں چار لے رہے ہیں میرے کو اچھاننے ہی چاہیے میں گرین سیلیڈ لوں گا آنین لوں گا ٹومیٹو لوں گا بس بہت ہے میرے لئے کیونکہ مجھے آتا ہے میرے کو یہ کیبیز اور یہ کھانے میں جو گرین والی پتی ہے پتہ نہیں کیا بولتے اس کو نام بھول گیا ہوں لیکن بہت اچھی چیز ہے یہاں ڈیکوریریشن بھی اچھا ہے کر کے رکھیں اور یہ چکن ساسلک ہے چکن ساسلک جو ہے بہت بڑیا لگتا ہے مجھے آتا کھانے میں کریمی اور جو سی ہوتا ہے یہ اور یہ اب ہم اپنے ڈائنی ٹیپل کی طرف بڑھتے ہوئے اس سے پہلے ابھی بھی کچھ لینا ہے کیا میں نے دین بھائی آپ کو مطلب ابھی یہ ساسلک جو ہے لے کے ہی چلیں گے نا چلے چکن ساسلک لے لیا ہم لوگوں نے دو دو پیس پسند تھا میرے بیٹر کو بھلا رہی دو پیس نکل گیا تو ککو بھلا سوی دو پیس دیا میں کو دو کانڈی جو بولتے ہیں نا اب ہم اپنے ٹیپل پہ آئے ہیں بیٹھے اور شروع کرتے ہیں آئے بھائی آرام سے بھائی 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 بھتیج لے لے بھائی آپ وہ فنس کے اور ہم جلدی سے آگے اب آہ بھائی مین کوس میں اسٹارٹر سے پیٹ پورا بھر چکا ہے کچھ کھانے کا دھیل نہیں کر رہی ہے مین کوس میں خلقا سا رائس لے لیتے ہیں متن کی بھوٹیاں لے لیتے ہیں ایک دو بس اور مہدین بھائی بھولے تھے کہ تھوڑا بریانی بھی ٹیسٹ کریے گا اسے بریانی تو میں دن میں کھایا ہی تھا جو ہے اپنا کچھ بھائی ریسٹورنٹ ہے گلشن ٹو میں وہاں پہ کھایا تھا میں نے اور یہ جو ریسٹورنٹ ہے اپنا ڈھاکہ ریجنسی ہے بنانی میں ہے میں یہ بریانی لیتا ہوا تھوڑا سار بریانی لوں گا چاہتا نہیں پوچھ رہے ہیں کہ پڑیا پیس لی جائے گا پڑیا پیس لی جائے بڑا پیس لی جائے پیس تو بہت بڑے بڑے ہیں یا پون اتنا کھا نہیں سکتے نا بھائی بیڈیو بڑی ہے بھائی لیکن آپ لوگ دیکھتے رہے دوستو مجھا ہے گا دیکھیں ابھی دوبارہ سے سلایٹ سلایٹ کا مجھا ہے لگے گرین سلایٹ میں زیادہ لے رہا ہوں ہم اس کھا چکا ہوں میں نے گرین چلی بھی لیا میں اب بیٹھ کے تھوڑا لیکن میں اتنا سا لے لیا ہوں یہ بھی میں بھی میرا جو ہے مطلب اوور ہو گیا چھوڑ دیا مائل گی ہے فروٹ چاٹ کھاتے ہوئے مہینے دن بھائی اور مسود بھائی جو ہے جو ہے جو ہے ہم جائیں گے سویٹ لیں گے اور سویٹ گائیں گے اب بھی ہم آگے ہیں سویٹ پہ یہ سویٹ کا الگ سیکسن لگا ہوا ہے جیسا سایلٹ کا الگ سیکسن تھا سویٹ کا الگ سیکسن ہے کافی برائیٹی ہے سویٹ کی لیکن کتنا کافی دو کھا نہیں سکتے نا بھائی ہم تو بس یہاں سے دو چار آئیٹم لوں گا پھر بھی میں انہوں نے بولے مسٹ ٹرائی تو جو مسٹ ٹرائی والے آئیٹم ہیں وہ لیا ہوں میں وہ ہی کھاؤں گا یہ دیکھ لیجے آپ لوگ یہ سارے جو ہے سویٹ کا آئیٹم ہے اور یہ بھی جو ہے نا سویٹ کا ہی ڈیکوریشن کیا گیا ہے کچھ اچھا سا اور یہ بابو دھیرے بابو کیا ہو لے ہرے مہیندین بھائی کیا سوچ رہے آپ پھول نہ مسود بھائی آپ تو یار کیا دکھائیں نہیں آپ تو مین کوس نہیں کھائیں آپ بھی ہاں سے ہم لوگ بس نکلتے ہوئے بھائے بھائے آپ دیکھتے رہے ہمارا چینل آگے کی ویڈیو بھی جلدی آئے گی آپ کو پسند آئے گا سبسکرائب کریے چینل کو اور گھنٹی بھی دپائیے تینکیو